السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ عفض امانس ہوں گے خوش باش ہوں گے تو جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمنیل پر ریڈ کر لیا ہے اور شو بیس کی نگلی سے اب میں ایک بڑی دکھ باری خبر لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فشلے دنوں میں جو کچھ ہوا وہ صحیح نہیں ہوا خلیل و رحمان کمر نے خود کیا یا ان کے ساتھ ہوا یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے کیونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو پتا ہی ہے کہ تھوڑے سے تماشبین نیچر کے بھی ہیں آپ کو پتا تھوڑے سے ہمارے اندر جو ہے وہ ایسٹھیک سنس اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ ایسٹھیک سنس کو آگے ہم نے جغت بازی سے کب تزہیق کے راستے پر ڈال دیا ہے ہمیں خود پتا نہیں چلتا اور جب ہم کسی کی تزہیق کرتے ہیں تو شاید وہ اپنی جان بھی لینے پر تل جاتا تو پھر ہم بعد میں یہ کہہ کر تیال دیتے ہیں بات کو کہ ہم تو صرف مزاق کر رہے تھے اور اس مزاق مزاق میں کسی کی زندگی چلی جائے کسی کا کریئر تباہ ہو جائے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دوں گی ڈاکٹر آمل یاکت کی آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر آمل یاکت کے بھی مبینہ نازیبہ ویڈیوز لیگ ہوئے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے ان کا اتنا مزاق بنایا تھا کہ انہوں نے ایک دن اپنا ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئی کہا تھا کہ وہ شاید اب اس دنیا میں زندہ بھی نہ رہے یا نہیں رہنا چاہتے اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ اپنے گھر میں مردہ پائے گئے پھر لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آمل یاکت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا پھر لوگوں نے سارا ملبہ اٹھا کے ان کی وائف کیو پر ڈال دیا جو ان کی ثرڈ وائف یا فورت وائف تھی یعنی دانیا شاہ میں مانتی ہوں کہ دانیا شاہ اس میں کافی ذمہ دار تھی لیکن اس میں کیا سوسائٹی کا کوئی رول نہیں تھا کیا سوسائٹی نے وہ گندہ کانٹنٹ دیکھنے کے بعد اس کو وائرل نہیں کیا تھا کیا وارس اپ گروپس میں اس کو نہیں پھلایا تھا بلکل ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے خلیلو ریمان کمر کے ساتھ میں اس بات کو مانتی ہوں کہ آمر لیاقت سے بھی اپنی زندگی میں بہت ساری بھول چک ہوئی تھی انہوں نے اپنی فرسٹ وائف جو اتنی نیک تھی ایک نیک خاتون کو چھوڑ کر انہوں نے لفندر قسم کی عورتوں کے وہ پیچھے لگ گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ شادی کی اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت بڑی مسٹیک کی لیکن کیا ان کی قابلیت کے اندر کوئی شک تھا نہیں تھا بلکل ایسے ہی خلیلو ریمان کمر جو ہیں آپ ان سے اگری کریں ڈیس اگری کریں کچھ بھی کریں لیکن کیا ان کے لکھاری ہونے میں کوئی شک ہے نہیں ہے کیا ان کے قابل ہونے میں کوئی شک ہے نہیں ہے کیا ان کے پابلیٹی میں کوئی شک ہے نہیں ہے وہ ہمارے ایک لیونگ لیجنڈ ہے کیا اس بات میں کوئی شک ہے نہیں ہے اگر ان کے اندر یہ ان کی بھول چک ہو گئی کہ ٹھیک ہے جی ایک خاتون نے ان کو بلایا یا انہوں نے بلایا جو کچھ بھی کیا اور وہ اس کو ملنے چلے گئے اور ان کے ویڈیوز بن گئے اور ان کی عزت کا جنازہ نکل گیا نو ڈاؤٹ کہ ہم تو عام ایک پبلک ہوتے بھی ان ویڈیوز کو مزاد بھی اڑا سکتے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کر جج بھی کر سکتے ہیں لیکن سوچیں کہ وہ شخص کسی کا نانا بھی ہوگا وہ شخص کسی کا باپ بھی ہوگا وہ شخص کسی کا بیٹا بھی ہوگا کسی کا شوہر بھی ہوگا اس نے ان کے ساتھ بھی اپنی عزت رکھنی ہے لیکن لوگ ہمارے پاکستانی وہ چھوڑتے نہیں ہیں ایف سی ایسی ٹرولنگ کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اب فائنلی دل برداشتہ ہو کر آمل لیاقت کی طرح ہی جو خلیل و رحمان کمر ہیں انہوں نے پاکستان چھوڑنے کا اعلان کر دیا یہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے اس کے علماء عدہ کارا ریشم جو ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ خود بھی بڑی منجوی عدہ کارا لیکن وہ خلیل و رحمان کمر کے کافی خلاف ہیں انہوں نے اب کی بات پھر سے خلیل و رحمان کمر کے بارے میں بہت نازیبہ قسم کی باتیں کی ہیں شاید سمجھ دیجئے کہ انہوں نے اپنے دل کی ایک بھراس نکال لیا لیکن میں آپ کے سامنے پہلے خلیل و رحمان کمر کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں رکھ رہتی ہوں آپ لوگ جانتے ہیں وہ ایکٹر بھی ہیں پروڈیوسر بھی ہیں معروف جو ہے منامہ نگار بھی ہیں انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہنی ٹراب پالا ان کے ساتھ معاملہ ہوا اس میں وہ جو گینگ تھا اس میں وہ جو خاتون تھی وہ بعد میں تو بڑی مظلوم بن گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ برابر کی شریک تھی حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اسی طرح ٹراب کرتے ہیں اور خلیل و رحمان کمر بھی اس ٹراب کا ایک حصہ بنے اب نیجی ٹیلیویشن کو انٹرویو دیا ہے خلیل و رحمان کمر نے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں کیس کا فیصلہ آنے تک انتظار کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں ان ظالموں کو سزا دلوا ہوں چاہے مجھے کسی جگہ پر بھی کیوں نہ جانا پڑے انہوں نے کہا کہ میں اس مشکل میں چلا گیا ہوں کہ اس مٹی سے میں نے عشق سے بڑھ کر عشق کیا کیا مجھے یہاں مزید رہنا چاہیے یہ انہوں نے سوال پوچھا انہوں نے کہا یہ سوچ میرے اندر کبھی نہیں آئی لیکن یہ لوگ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے حمد دے میں اس مٹی کے بغیر جی نہیں سکتا لیکن جب میزبان نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا زندگی میں اگر کچھ واپس لینے کا موقع ملے تو آپ کیا چیز واپس لیں گے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کسی ایسی جگہ پر جا کر رہنا چاہوں گا جہاں کے لوگ اس طرح کی بدترمیزی نہیں کرتے انہوں نے کہا یہ ایک نیا نیا تازہ خیال ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی مجھے ایسا خیال نہیں آئے تھا میں اس قدر شاکر انسان ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھ جیسے آدمی کو اتنی مہربانیوں سے نوازا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے لیکن اب میں اس بات کے لئے سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ مجھے پاکستان چھوڑ کر کہیں چلے جانا چاہیے خلیل اور امان کمر نے اس بات کا گلا بھی کیا اس بات کا شکوا بھی کیا کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ اپنے لیجنڈز کی قدر نہیں کرتے اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے ہر وقت اننا مزاق بناتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے کبھی سوچ رہا نہیں تھا کہ میں یہ ملک چھوڑ کر جا سکتا ہوں لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ ملک چھوڑ دینا چاہیے شاید بھی میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ خلیل اور امان کمر جو ہیں وہ بہتی بلنٹ ہیں اور ایک دم سے ان کے دل میں جو بات آتی ہے وہ ان کے چہرے پر ان کی زبان سے آیا ہو جاتی ہے مطلب وہ کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں وہ ہر بات کے اوپر اپنا اظہاریں خیال کرتے ہیں وہ پولیڈیکس نہیں کلتے وہ بلکل سٹریٹ پورورڈ بات کرنے کے آتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض افہ ان کا لہجہ بہت ہی زیادہ سخت ہو جاتا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بہت ساری آرٹس کے بارے میں جو ہے ان کا بائیکارٹ کیا انہوں نے اربا ہکین کے بارے میں بات کی انہوں نے جو ہے وہ امائرہ خان کے بارے میں بات کی انہوں نے سوا کمر کی ڈرسنگ کے اوپر سوال اٹھایا لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا تو ریشم کے سوال کے اوپر وہ کافی بھڑک گئے تو انہوں نے کہتا کہ ریشم کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں یہ جھگڑا اس وقت شروع ہوا تھا جب ماروی سرمت کے ساتھ میرا جسم اور میری مرضی کی بحث شروع ہی تھی اور اس وقت پوری قوم جو ہے وہ خلیل و ریمان کمر کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس وقت ریشم جو ہیں انہوں نے خاتون موتے ہوئے ساتھ دیا تھا ماروی سرمت کا حالانکہ جو اداکارہ ریشم ہے وہ خود ایک بہت اچھی انسان ہے لیکن اداکارہ ریشم جو ہیں انہوں نے خلیل و ریمان کمر کے ساتھ کیونکہ ان کا مسئلہ چل رہا ہے تو انہوں نے ان کو یہاں تک حکارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے موں کی کھا رہے ہیں کیا کچھ انہوں نے کہا یہ میں آپ کو بتا دیتی کہ حالی میں خلیل و ریمان کمر سے بتعلق انہوں نے اپنا ایک انٹریو ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے کہا کہ خلیل و ریمان کمر نے نمان اجاز کے بارے میں بھی جو الفاظ کہے تھے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ان سے نفرت ہے انہوں نے کہا کہ مجھے نمان اجاز سے نفرت ہے اور میں بلا وجہ کسی سے نفرت نہیں کرتا کیونکہ میں نفرت کرنے والا انسان نہیں ہوں یہ خلیل و ریمان کا میں نے نمان اجاز کے بارے میں کہا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے نفرت ایک ہی شخص سے ہے اور وہ نمان اجاز ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر نمان اجاز سے آپ کو اتنی نفرت ہے تو پھر آپ نے ان کو اپنے ڈراما کے اندر کاسٹ کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک بہت نیگٹیو رول تھا اور مجھے لگا کہ مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی اور نمان اجاز اس نیگٹیو رول کے لیے جو ہیں وہ سوٹ کرتے ہیں اب اس کے اوپر خلیل و ریمان کے اس بیان کے اوپر اداکار انریشن جو ہیں وہ آئیں انہوں نے ایک پوڈکاسٹ میں شرکت کی اور وہاں پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نمان اجاز اتنی محنت کرتے ہیں ان جیسا اداکار پورے پاکستان میں نہیں ہیں خلیل و ریمان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ نمان اجاز کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں انہوں نے کہا کہ خلیل و ریمان کمر نے مائرہ خان کے لیے جو کچھ کہا وہ بھی صحیح نہیں تھا انہوں نے کس اداکار کے لیے نہیں کہا اداکارہ ریشنگ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خلیل و ریمان سے کئی مرتبہ جو ہے ان کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں وہ ایک اچھے رائٹر کو زیب نہیں دیتا لیکن خلیل و ریمان میں اتنا تکبر ہے اتنی حکارت ہے کہ وہ اپنے موں کی کھا رہے ہیں فنکاروں کے اوپر تنقید کرنے والے لوگ آج ان کے اوپر زمانہ ہس رہا ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اپنے گھر میں کریں یوٹیوب پر آ کر اپنا مزاق نہ اڑوائیں ایسے لوگ برباد ہو جاتے ہیں خلیل و ریمان ہر وقت عورت کو ٹارگٹ کیوں کرتے رہتے ہیں مجھے اس بات کا جواب دیں گے یہ ریشم نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ شخص مار کھا کر بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں مرتے دم تک بھی یہی کروں گا آپ خود تو راتوں کو جا جا کر لڑکیوں کو ملتے ہیں یہ ریشم نے خلیل و ریمان کمر کو ٹانٹ کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہاں کہاں آپ جاتے ہیں لیکن لوگوں کے زندگی میں آ کر ان کی کردارکشی کرتے ہیں اپنے گیرے بان میں آپ خود کیوں نہیں جھانکتے اور اس سے پہلے جو خلیل و ریمان کمر میں نے آپ کو یاد ہے کہ مائرہ خان کے بارے میں کہا تھا مائرہ خان کے ایک بات مجھے بڑی پسند ہے ان کے اوپر کوئی کتنی بھی تنقید کر دیں میرے خیال سے وہ اس انسان کو جواب نہیں دیتی یہ بڑی کمال بات ہے اور نمان اجاز کے بارے میں جو کچھ کہا نمان اجاز کا بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر عدی ملایا تھا تو بہرحال نمان اجاز جو ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ادھا کر ریشم اگر میرا یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ خلیل و ریمان کمر نے نمان اجاز کے بارے میں پہلے ہی باتیں نہیں کی تھی بلکہ وہ بشیر لکمان کے ایک پروگرام کے اندر نمان اجاز سے جب پوچھا گیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے بہت ہی حرزہ سرائی کی تھی انہوں نے جو ہیں وہ بیڈ ورڈنگ کا استعمال کیا تھا کس کے لیے؟ خلیل و ریمان کمر کے لیے اور جب خلیل و ریمان کمر سے پوچھا گیا تھا نمان اجاز کے بارے میں تو پھر انہوں نے نمان اجاز کے بارے میں یہ بات کی تھی ادھا وائز نمان اجاز جو ہیں وہ پہلے خلیل و ریمان کمر کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر چکے ہوئے تھے لیکن ادھا کرار ریشم کو شاید یہ بات پتا نہیں تھی انہوں نے لگا کہ شاید جو خلیل و ریمان کمر ہے انہوں نے ان کے بارے میں جو ہیں وہ پہلے یہ بات کیے بہرحال دکھ کی بات ہے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ایک لیجنڈ جو ہے وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے یا وہ پاکستان چھوڑ کر چلا جائے یا وہ پاکستان سے اتنا ڈس ہارٹ ہو جائے کہ خدا نہ ہاستہ کل کو ہمیں کوئی ایسی خبر سننے کو ملے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں سننی چاہیے اور بعد میں ہم کہیں کہ نہیں جی وہ تو اس کا سارا کریڈٹ تو اس خاتون کو جاتا ہے کہ جس نے یہ سارے ویڈیوز بنایا تھے کیونکہ پاکستانی قوم ہے نا الزام لگانے کے لیے جج کرنے کے لیے ہم سب سے آگے ہوتے ہیں لیکن جب اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے ہم کسی اور پر ڈالتے ہیں ہم خود ذمہ داری قبول نہیں کرتے ہیں بہرحال باریہ جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ اس پورے معاملے کے بارے میں خلیل و ایمان کمر صاحب کو کیا مشورہ دیں گے کومنٹ سیکشن میں لکھئے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ویڈیو وہ بھی ضرور دیکھیں گے اور آپ کے کومنٹس بھی وہ ریڈ کریں گے اور آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ کومنٹس بھی بڑے آپ لوگ ایک حد کے اندر کیجئے کیونکہ جو سامنے والا شخص ہے وہ روبوٹ نہیں ہوتا اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں احساسات ہوتے ہیں خیالات ہوتے ہیں اس کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں بہرحال آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئے کیجئے پرسن ہی ذواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تقدیر جانے کے لیے میرے سب کنیکٹی ڈیانا ہرگی اس طرح ہو لیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیچے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بان